اسلام علیکم میں ہوں سلا جراب دیرہے ہیں لیننگ بیسرائی یوٹیوب چینل آج کی نمہ آپ کو بتانے جارہا ہوں چیپٹر ٹویلو ایکٹرو سٹیٹکس جو کہ کلاس ٹویل فیزکس کا ہے اور موسٹ ایمپورٹنٹ شورڈ کسٹنز آپ کو بتانے جارہا ہوں تو اسے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی بھی سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب پہلے لازمی کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور بیس کر لیں تک اس طرح کی ویڈیوز کو نوٹوکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے تو اگر آپ نے اسے پہلے ویڈیو نہیں دیکھی تو میں اس کی ویڈیو کے انڈ کے اوپر وہ لگا دوں گا تو آپ وہ لازمی دیکھیں جس کے لانگ کسٹن کے بارے میں بتایا گیا ہے چیپٹر ٹویلو کے بارے میں اور آج میں شورڈ کسٹن کے بارے میں بات کروں گا تو سب سے پہلے آپ کو لے چل دو شورڈ کسٹن کی طرف تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کے پاس جن سا شورڈ کسٹن آپ دیکھ سکتے ہیں show that rc is equal to t یہ آپ نے پروف کرنا ہے اور یہ سالو بھی ہے آپ یہاں سے سکرین شورڈ بھی لے سکتے ہیں اور اس کو پروف کر سکتے ہیں تو نیچے آپ چارجنگ اور ڈسچارجنگ والا کپیسٹر والا ٹاپک دیکھ سکتے ہیں یہ آپ نے کرنا ہے تیار اس کے بعد آپ نے گازز لا کے یہ آپ کا ایکسرسائز کو کوششن ہے یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ایکسرسائز کے کوششن آپ نے لازمی پریپیر کر لینے کیونکہ کافی زیادہ ایکسرسائز کے کوششن آتے ہیں سکسٹی تو سیمیٹی پرسنٹ ایکسرسائز کے کوششن فزیکس کے پیپر میں ہوں گے اس کے بعد یہ آپ نے پروپرٹیز دیکھ لیں الیکٹری فیلڈ لائنز کی پروپرٹیز ہیں آپ نے یہ لازمی پریپیر کر لینے تو اس کے بعد نیکسٹ پیج کی طرف چلتے ہیں تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے اوپر آ رہا ہے یہاں پر یہ بھی آپ دیکھیں تو ایکسرسائز کو کوششن ہے یہ آپ نے لازمی پریپیر کر لینے آپ نے ایکسرسائز پوری تیار کر لینے جیسے یہ ہوگا کہ آپ کا سیسٹی سیمٹی پرسنٹ کوششن یہاں سے آتے ہیں شورٹ کوششن ایکسرسائز سے تو وہ آپ کے کلیر ہو جائیں گے تو یہاں پر دیکھیں تو ڈیفائن ڈائیلیکٹرک کونسٹنٹ یہ ایک کوششن آیا ہے شورٹ کوششن میں اور کافی زیادہ دفعہ آیا ہوا ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ایکسرسائز کو کوششن آگیا ہے آپ اس کو چیک کریں اور اس کو چھوڑ دیں پیش ہے کہ یہ اتنا ایمپورٹنٹ نہیں ہے آپ یہاں پر یہ دیکھیں کہ ڈیفائن سویپ والٹیج یہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے یہ بھی کئی دفعہ آتا ہے تو آپ نے اس کو لازمی پرپیر کر لینا ہے اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں فیکٹرز آگئے ہیں فیکٹرز وچ الیکٹرک فلکس جو ان سے ڈیپینڈ کرتا ہے جن فیکٹرز کے اوپر تو وہ فیکٹرز آگئے ہیں ویسے آپ کی بک کے اندر میڈیم اور چارج ہوگا لیکن یہاں پر زیادہ منشن کیا گیا ہے آپ کی مرضی آپ ٹو بھی لکھ سکتے ہیں تو اگر زیادہ لکھیں گے تو زیادہ اچھا ہے الیبریٹ ہو جائے گا کوئی ایسی بات نہیں ہے نیکسٹ آپ دیکھیں تو یہاں پر آپ کے پاس اگر آپ لانگ کوششن کر لیتے ہیں گازیزلا والا تو آپ کے لئے شورٹ کوششن کرنا مشکل نہیں ہوگا آپ سٹیٹمنٹ لکھ لیے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر آپ کو مل جاتا ہے یہ بھی آپ کا جونس ہے ایکسرسائز کو کوششن ہے لوہ پوٹنشیل والا اس کے اندر آپ نے ایک ڈائیگرام بنانا ہے جس کے اندر آپ نے ایک نیگٹیف چارج رکھنا اور ایک پوزیٹیو چارج رکھنا ہے اور پوزیٹیف آپ نے یہ بتانا ہی کہ دریکشن کہاں که طرف جاری ہے الیکٹر پوٹنشیل کی وہ آپ نے ڈائیگرام کے اندر شو کرنا ہے اس سیمپل ڈائیگرام بنانا ہے جس سے آپ کا شورٹ کوششن مزید الیبریٹ ہو جائے گا electric potential difference بتانا ہے آپ نے with unit بتانا ہے اس کے unit کو define کرنا ہے اس کے علاوہ electric potential energy اور electric potential difference کو آپ نے differentiate کرنا ہے اس کے علاوہ آپ اس کو چھوڑ دیں اس کے علاوہ آپ دیکھیں electric field at intensity of potential gradient and write its formula یہ آپ نے لازمی بھی prepare کر لینا ہے اس کے علاوہ potential gradient define کرنا ہے اس کے علاوہ اس کا units define کر دینا ہے تو اس کے بعد ہمارے پر next short question اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر define electron volt کا آ جاتا ہے اس کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو capacitance کا آپ کو بتا ہے کہ میں نے آپ کو long question بتایا کافی زیادہ important ہے تو اگر آپ وہ کر لیں گے تو آپ کو short question ہو جائے گا clear تو یہاں پر آپ یہ دیکھیں یہاں پر یہ ایک numerical آ گیا ہویا ہے چھوٹا numerical ہے میرے حال ایکزیمپل کے اندر یہ numerical آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا یہاں I think exercise میں ہوگا لیکن یہ numerical آپ کی book کا ہی ہے اور اس کو numerical چھوٹا numerical ہے جو کہ short question میں آ سکتا ہے اور important ہے تو آپ نے لازمی یہ prepare کر لینا ہے اس کے نیچے آپ یہ دیکھیں کہ اب یہ بھی exercise کا question آ چکا ہے اور نیچے وہی discharging اور charging capacitor کا topic مجود ہے یہاں پر capacitance کا دوبارہ ایک دفعہ آ چکا ہے اور یہ کافی زیادہ important topic ہے اور اس کے علاوہ ایک اور proof آ چکا ہے آپ نے one ohum multiply one farad اور اس کے علاوہ equals to one second آپ نے proof کرنا ہے تو یہ آپ نے لازمی بھی repair کر لینا ہے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر ایک اور capacitor کا question آ چکا ہے اس کو چھوڑ دیں اس کو define کر دینا ہے تو مزید short question بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ اس کا screen shot لے لیں اور اس کی تیاری یہاں سے کر سکتے ہیں تو Gaussian surface آپ کو بتاؤنے چاہیے وہ کون سے ہوتی ہے اس کے بارے concept آپ کو clear ہونا چاہیے وہ آپ بتا سکتے ہیں یہاں پر electric field lines کے اوپر question آ چکا ہے تو یہ آپ سارے دیکھ سکتے ہیں define electric force and electric flux آپ نے یہ define کرنا ہے آپ کی electric flux تو آپ کے بک کے اندر لکھا ہے لیکن electric force نہیں لکھا ہوگا تو وہ بھی آپ میں لازمی prepare کر لینا ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو تو اگر ویڈیو سند ہے تو لائک لازمی کر لیں چینل لازمی سبسکرائب کر لیں اس طرح ویڈیوز کے لئے اور کوئی question ہو تو کمنٹ میں لازمی پوچھیں ویڈیو کے اند پر long question کی بھی ویڈیو مل جائے گی تو وہ بھی لازمی آپ دیکھیں جس سے آپ کی تیاری کافی زیادہ اچھی ہو جائے گی تو thanks for watching اللہ حافظ